رستے بھر رو رو کر پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے ہاں ناظرین یہ پاؤں کے چھالے ہیں جو سفر کے دوران ان مزدوروں کے پاؤں کے ہیں جو اپنے دیار غیر سے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے ہیں اور راستے کی صحبتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نبردازمہ ہیں دیکھئے ایک ریپورٹ حالات یوٹیوب شینل پر اور اسے سبسکرائب کیجئے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے جیہاں ناظرین جعفری صاحب کا یہ شیر آج کے حالات پر سادک آتا ہے لاکڈاؤن کے دنوں کی گنتی اور دنوں کے نام بھی اب لوگ بھولنے لگے ہیں اب تو ہر دن اتوار ہو گیا ہے ساتھ جمعہ گزر گئے کئی تیوار گزرے کئی آنے والے ہیں لاکڈاؤن سنتی شہر میں کھلنے کا نام نہیں لی رہا ہے ایسے میں مہاجر مزدوروں نے خاص طور پر معارض کے مختلف حضلہ سے اپنے گھروں کو کوچھ کرنا شروع کر دیا ہے اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی کے بعد جب بنکروں نے آگرہ روڑ پر پیدل سفر شروع کیا تھا اور یو پی ایم پی اور معارض کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر سنتے پارچہ بھی زندگی کی شروعات کی تھی آج وہی منظر ہے وہ بھی گھر بار سے لوٹے پٹے اپنے جان بچانے نکلے تھے اور آج انہی مہاجرین کے متعلقین کرونا اور بھوک مری کے ڈر سے پیدل سفر پر نکلے ہیں کئی مزدور ٹرین سے کٹ کر مر گئے تو کئی سفر کی صحبتیں برداشت نہ کر سکے سرکار اور سرکاری مشنریہ فیل ہو چکی ہیں ان مزدوروں کو ٹرین سے بھیجا بھی جا رہا ہے تو ان کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں لاک ڈاؤن میں جو جیب خرج تھا وہ استعمال ہو چکا بڑی قسم پرسی کا علم میں حاملہ خواتین اپنے ننے منوں کا آتھ دھامے مئی کی چلچلاتی دوپ میں اپنا گربار سر پر دھوئے نکل پڑی ہیں سڑک پر پولیس اور ریاستوں کے باورڈر پر کورونا سے بچا ہوالی ٹیم ان کا راستہ روکے ہوئے ہیں پولیس سے بچنے کے لئے جنگل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے دس سے بارہ پندرہ دنوں کا سفر کرنے پر مجبور ہیں پاؤں میں چھالے زبان پر نالے اور دل میں پولیس اور کورونا کا خوف لے کر بمبی آگرہ شہرہ پر یہ مزدور اور ان کا کمبہ ماضی کی کئی داستانیں زبان حال سے بیان کرتا نظر آ رہا ہے ایسے میں ممبرہ بمتا ممبرہ بمتا شاعر مرون جناب پیسر جعفری کی گزل کے چند اشار ملاحظہ فرمائے ان مزدوروں کا درد انہوں نے برسوں پہلے محسوس کیا تھا دل میں بسنے والوں سے ملنے کا سفر اور پاؤں کے چھالوں کے ساتھ ساتھ انہیں پولیس کے ڈنڈوں کا بھی ڈر ہے وارٹس اپ یونیورسٹی میں لوگوں کی پٹائی ان کی دیکھی ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے ان مزدوروں کو صحیح سلامت ان کے وطن پہنچائے اور دل میں بسنے والوں سے ان کی ملاقات ہو جعفری صاحب کی گزل کے چند اشار پیسیں رستے بھر رو رو کے پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے دل کا غموں سے رشتہ کیا ہے اس کا حاصل آنسو کیا ہم کو کتنا زہر پلایا ان بے درد سوالوں نے کون ہمارا درد پڑے گا ان زخمی دیواروں پر اپنا اپنا نام لکھا ہے سارے آنے والوں نے بربادی کا میلہ دیکھو کیسر اپنی آنکھوں سے میرے گھر کو چھوڑ دیا ہے بستی پھونکنے والوں نے بربادی کا میلہ دیکھو کیسر اپنی آنکھوں سے میرے گھر کو چھوڑ دیا ہے بستی پھونکنے والوں نے رستے بھر رو رو کے پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے جیہاں ناظرین یہ قیسر جعفری کی گزل کے چند اشار تھے زیر نظر تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرین میں سفر کرنے کے لیے اپنے باری کا انتظار کرتے ہیں اور ٹرین میں چڑھتے ہوئے یہ لوگ ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے پیر کے چھالے اور بچوں اور پرے کمبے کو سرو پر ڈھوئے ہوئے نکلنے والے یہ لوگ کس مجبوری اور کس پریشانی کے عالم میں پندرہ سو سے دو ہزار کلومیٹر کا سفر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ظاہر ہے نہ پراپر کھانے پینے کو مل رہا ہوگا نہ جوب کی سیکریٹی ہوگی نہ مستقبل قریب میں انہیں کاروبار کے شروع ہونے کا کوئی اندیشہ ہوگا اس لیے تو نکلے ہیں اور ان کے لیے حکومت نے کیا بنبس کیا ہے کوئی نہیں جانتا ناظرین یہ دعا کا وقت ہے سب کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ انہیں سلامت ان کے گھروں تک پہنچائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر ہمارا تاؤن کیجئے